بھارتی جندہ پائٹی اپنے سبھی پرتیاشیوں کے ساتھ چار دسمبر کو شملا میں بیٹھک کرے گی اس سمیشہ بیٹھک میں مکہ منتری جیرام تھاکور اور پردیش کے ادھیاکش سوریش کشب بھی شامل ہوں گے بیٹھک میں چناو میں کھڑے بھاجپا کے سبھی نئے اور پرانے پرتیاشیوں سے چناو سمندھ میں فیڈ بیک لی جائے گی ان سے پوچھا جائے گا کہ چناو میں کس طرح کی پریشانیوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہے ایسے کون سے نیتا یا کارے کرتا رہے ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ سہیوگ نہیں کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ بیٹھک میں پرتیاشیوں سے ووٹ پرسنٹیج کو لے کر بھی بات ہوگی کس امیدوار کو کس بوت پر کتنے پرتیشت ووٹ مل سکتے ہیں اس کو لے کر آقلن کیا جائے گا فیڈ بیک کے ادھار پر بھارتی جنتہ پارٹی آٹھ دسمبر کو نکلنے والے چناو پرناموں کے نزدیک پہنچے گی حاناکہ بھاجپا نے اپنے بڑے نیتاؤں سے اس کی فیڈ بیک لے لی ہے لیکن کچھ پرتیشی ابھی تک اپنی فیڈ بیک پارٹی ہائی کمان کو نہیں دے سکے ہیں اس بیچ ہماشل میں چناف سماپت ہونے کے بعد اب ہماشل پردیش کے زیادہ تر بھارتی جنتہ پارٹی کے کارکرتہ دلی کے ایم سی ڈی کے چناووں میں کام کر رہے ہیں بھاجپا کے پچیس سے ادھک نیتا اس سمیں ڈلی کے چناو میں کام کر رہے ہیں ڈلی نگر نگم کا چناو پر چار تھمنے کے بعد یہ پرتیاشی واپس لوٹیں گے اسے دھیان میں رکھتے ہوئے بھاجپا نے چار دسمبر کو شملا میں بیٹھک تیہ کی ہے اسی طرح کی فیڈ بیک کانگریس پہلے سے ہی اپنے پرتیاشیوں سے لے چکی ہے اسی کی آدھار پر کانگریس پردیش میں اپنی سرکار بنانے کو لے کر پوری طرح سے آشوست نظر آ رہی ہے اسی کی آدھار پر پارٹی کے نیتا مکہ منطری کی دھوڑ میں ہیں اور ڈلی کے دربار میں لگاتار حاضری لگا رہے ہیں دوسری طرف بھاجپا میں مکہ منطری کا چہرہ تو صاف ہے لیکن جیت کو لے کر ابھی بھی اسمنجس کی ستھی ہے اسی بات کو لے کر پارٹی ابھی اسمنجس کی ستھی میں ہے اور اسی آدھار پر پارٹی اپنا پلان بھی بھی تیار کر رہی ہے تاکہ بھاجپا اپنے مشن ریپیٹ کے لقش کو حاصل کر سکے پرتیاشیوں سے ملنے والی فیڈبیک کے ادھار پر اگر پارٹی کو کہیں پر کوئی سندہ نظر آتا ہے تو ممکن ہے کہ پارٹی باغیوں کے ساتھ ہاتھ ملائے گی حالانکہ بھاجپا جیت کو لے کر ابھی تک پوری طرح سے آشوست ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے پارٹی کے نتاؤں کا کہنا ہے کہ پردیش میں وہ پورڈ بہومت کے ساتھ سرکار بنائیں گے لیکن ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ بات اب آٹھ دسمبر کو ہی تیہ ہوگی موسیقی